اسلام علیکم علشہ کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ خوال درمالشہ حاضر ہے خوبی کرتے ہیں کہ آپ کا جو رمضان ہے وہ بہت اچھا گزرا ہوا ہم لوگوں نے پورے رمضان میں کوئی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ میری نظر میں یہ عبادت کا ایک منینہ ہے اور کوشی چینکی کرتے ہیں کہ جتنا بھی وقت ملے وہ عبادت میں سب سے ہے یہ میرا اپنا پرسپیکٹیو ہے تو بڑھتے ہیں آج کی ایک ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو جو ہے وہ اس اثر کے بارے میں ہے جو کہ بہت زیادہ مقبول ہے بہت زیادہ پسندگی زیادہ ہے اور اس کی دنیا بھر میں بہت زیادہ بہت زیادہ ڈیمارڈ ہے اپنی یونیک کمبینیشن بھی میں سے تو جس اثر کے بارے میں آج ہم بات کریں گے وہ ابھی دو میرے میں آپ کو بات کریں موسیقی موسیقی اور سپیرچول میں جو بہت زیادہ اس کا نام ہے جو بہت زیادہ پاپولر ہے اربی کنٹریز میں اور میشین کنٹریز کے اندر نہ صرف ان دو کنٹریز ہیں بلکہ اب اس کی ڈیمارڈ جو ہے وہ پوری دنیا میں بہت زیادہ ہوں گی ہے تو سورتی نے جو اس کا کمبینیشن بنایا ہے وہ بہت ہی کمال ہے بہت زیادہ کمال ہے مطلب کہ اتنا کمال ہے کہ جو ایک فرس ٹائم اس کو سمیل کرتا ہے اور اس کو ایک بار فونٹ دانا تو اس کو فیل ہوتا ہے کہ میں نے بہت بہت بھی اکسوس قسم کی میٹھی سی سپیسچول ٹائم کی بھو بھو بھی اور جب آپ اس کو سمیل کرتے ہیں تو آپ کو بڑے ایک سپون کا احساس کرتا ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو ایک رکاہت بھی بھی ہو تو سب سے پہلے جو اس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہوں گے کہ اس کے نورس جو اس کا جو کمبینیشن ہے وہ کن چیزوں پر مهمنی ہے جن پھر میں آپ کو اس کو سمیل کر کے بتاؤں گا کہ یہ جو اترے کعبہ ہے جب آپ اس کو سمیل کرتے ہیں تو کیسا احساس دیتا ہے کیا آپ کو اس کا فرسٹ امپریشن کیا ہے اس کے بعد سیکنڈ امپریشن کیا ہے تو وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو کمپنینٹ کی طرف سے جو اترے کعبہ کے اوپر جو نورس بنائنے ہیں اس کے اندر اس کا امبر ہے گوڑی ہے پودھ ہے ماؤڈری ہے سپائسی ہے اور اس میں بہت ساری ایک آئیٹم ہے تو اس چار پانچ سات چیزوں کا انہوں نے بڑا خوبصور ٹکے سے انہوں نے ایک کمبینیشن کیا ہے بہت اچھا ایک فارمولا ڈیویلپ کی ہے تو اب اگلے ٹیسٹ میں اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ہم اس کو سمیل کرتے ہیں تو آپ کے اوپر اس تک کیا اثر ہوتا ہے آپ اس کو کیسا فیل کریں گے وہ میں آپ کو بنا کر چلتا ہوں جب آپ اس کو فرسٹ سمیل کرتے ہیں تو آپ کو ہلکا سا اس کے اندر ہونٹ کا جیسے امبر ہے اور امبر کا اگر آپ مچھوکا ہو اور اس کے علاوہ جب آپ کبھی آپ نے امبر کو ٹیسٹ کیا ہو تو یہ دو کمبینیشن آپ کو فورا احساس دیتے ہیں اور اس کا جو منٹ کا جو ساتھ اس کا جو فلیور ہے اس میں نے منٹ کو ایڈ کیا ہے وہ آپ کے اندر تک اس کو سرائے سے جاتا ہے یعنی آپ کو ایک بڑا سپون کا احساس دیتا ہے اگر میں اس کو تو ایسا مورل میں کافی سارا لگا ہوا کیونکہ ہماری کافی زیادہ بیمانڈ میں ہے تو میں اس کو ٹیسٹ کرتا ہوں کہ یہ اس کے لائٹ نوٹس رب کرنے کے بعد کیسے فیل ہوتے ہیں جی بلکل وہی احساس ہے لیکن لائٹ نوٹس کے اوپر یہ جو شمامہ کا جو ایک ٹیسٹ ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے وود کا احساس رہ جاتا ہے اور اس کا جو منٹ کا جو ہے وہ واضح طور پر احساس جاتا ہے بیسیکلی جو اتر کعبہ ہے انہوں نے اس کو وود کو جو بڑا پرومنٹ کیا ہے اس کے لئے نا جب آپ اس کو ڈیریکٹ سمیل کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ تین چار چیزوں کا ایک کامبینیشن ہے اور بڑا پرکشش سا احساس دے گا یہ آپ کو لیکن جب یہ آپ کے سیکنڈ نوٹس کے اوپر جائے گا سیکنڈ نوٹس کے اوپر جس کو میڈل نوٹس بھی کہتے ہیں یہ آپ کو وود کا اور منٹ کا بڑا خوبصور سا امتزاج دے گا تو اتر کعبہ کے بارے میں بہت سارے لوگ ان سے پوچھ رہے تھے اور ہم لوگ کیونکہ یہ ویڈیو ہم نے کسی ایک ویڈیو کے ساتھ اس کا کامب ہے ہم نے پارٹ بنایا تھا تو آج سپیشلی اتر کعبہ کے اوپر جہرنا ہم لوگوں نے ویڈیو بنانی تھی تاکہ کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتا سکیں اور اس کے بارے میں اس کو ایکسکلین کر سکیں بہت سا کاؤسٹ بھی ضرور ہے لیکن جو لوگ ایرپک کشبو کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس کی اپنی نیچر کی وجہ سے اور اپنے ایک خوبصورت امتزاج کی وجہ سے تو میں ہم کو ہی ریکمینڈ کروں گا وہ اتر کعبہ ایک بار ضرور ٹیسٹ کریں آپ کو میں ایک لین دلاتا ہوں کہ اثر کعبہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو اپنی پرمنٹ کلیکشن کا حصہ بنائے تو اس کے بعد ایک چھوٹا سا اور سیکشن ہے جو میں ضرور کہنا چاہوں گا اس ویڈیو کے بالکل آخر میں بیسیت مسلمان اور ایک انسان ہونے کے ناطب وہ ہے فلسلیم کی حالات کے اوپر لیکن اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی مبالگہ رہے نہیں کہ فلسلیم کے اوپر جس کو جو حالات ہوتا رہے ہیں ان کے بچوں موڑوں اور اوٹوں کے اوپر وہ قطع نظر کے وہ بلکل جاہلانا بحشیانا اور صفاقانا رویہ ہے اسرائیل کا اور یہودی دولی جتنی بھی یہودی کمیلیٹی ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ سے اس ویڈیو کے تمسل سے سب اپنی نظر سے دیکھا ہے سب نے اپنی نظر سے دیکھا ہے سوشل میڈیا پر ووٹس ایپ پر ہر جگہ پر ویڈیو پھیلی جا رہے ہیں اور لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے صفاقی طریقے سے ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں آج میری جو نظر سے ایک ویڈیو ہو گئی اس نے مجھے لیلا دیا اور مجھے مجبور کر دیا کہ میں یہ بات ضرور کروں ایک عام شخص کی حیثیت سے آپ کے پاس نو لوگ کے پاور نہیں ہیں لیکن آپ کے پاس جو سب سے بڑا اختیار ہے وہ ہے ان کی پروڈک کو نہ پرچیز کریں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ان کی پروڈک کو بلکل پرچیز نہ کریں ان کی پروڈک کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر ووٹس ایپ کو بار بار آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کون کون سی ان کی پروڈک ہیں لیکن پھر بھی میں اپنی یہاں پر سلائٹز میں ضرور چلا ہوں گا کہ کون کون سی پروڈک ہیں جن کو آپ نہ خرید کر کم سے کم ان کو سپورٹ نہ کریں کیونکہ جب آپ ان کی پروڈک خریدیں گے تو ہمارا تاجر طب کا ہے جب امپورٹر ہے تو ان کی پروڈک امپورٹ کرے گا جب امپورٹ کرے گا تو ٹیکس پے کرے گا ان کو پروفٹ جائے گا اور یہی کمائی جو ہے وہ ان کے خلاف بھی سمال ہوگی تو دیکھا جائے دریکٹ نہیں انڈریکٹ کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان کو سپورٹ کریں تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا کرنے کہ ہم ان کو سپورٹ نہ کریں ان کی پروڈک کو استعمال کریں امید کرتا ہوں کہ میرے اس بات کو اس میسج کو آپ لوگ موجودی طریقے سے دیکھیں گے اور اس سے زیادہ میرے پاس اور کوئی الفاظ نہیں ہے کیونکہ میں خود بہت عذاب سے تھا جمدان سے لے کر ان ساری ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں سے مدارش کروں گا کہ ان چیزوں کا ضرور کیانت لے گا اس سے زیادہ کچھ نہیں اجازت چاہوں گا موسیقا موسیقی